ویلکم سٹوڈنٹ میں آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں جی ساپل آرکٹیکچر انڈیزائن کے اس کورس میں ہم پہنچ چکے ہیں ویک سیبن میں اور آئی خوب کہ ابھی تک آپ نے جو چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں آپ کو وہ کمپلیٹی انڈسٹینڈیبل ہو چکی ہوں گی اگر نہیں ہے یو آر ویلکم آپ کمنٹ کر سکتے ہیں گوگل کلاس کے اوپر پوز کر سکتے ہیں بڑس اپ گروہ پر بات کر سکتے ہیں یو آر فری آگے بڑھنے سے پہلے لیٹس ہیو ریکیپ کے پریویس لیکٹر میں ہم نے کیا ڈسکسن کی تھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جی ڈیٹا سینٹر سوپٹر آرکٹیکچر کے اوپر اور اس میں ہم نے اس فیس کے اوپر دو جو اس کے ٹپالوجیز ہیں ان کو ڈسکس کرنا تھا یہ تو رپوزٹری سٹائل ہے دوسرا بلیک پاورڈ ہے جو لاسٹ ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے رپوزٹری آرکٹیکچر سٹائل پر ڈسکسن کی تھی یہ سٹائل اس وقت اس حد تک فیمس ہو چکا ہے کہ جب سے یہ آرکٹیکچر پیٹرنز یا ایمی سی اور باقی فریمورکس آئے ہیں رپوزٹری پیٹرنز کے بغیر انٹی فریمورک ہے یا باقی جو اس پی روٹن ایمی سی ہے وہ ٹوٹلی اسی بھی بیس کر رہے ہیں تو انفارچنٹلی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے میں پرامس نہیں کرتا لیکن آئی ویل ٹائم میں بیسٹ کہ کسی دن رپوزٹری سٹائل کی اوپر ہم سی شاپ کو یوز کرتے ہوئے ویڈیو ڈیویلپ کریں اس کی امپلیمنٹیشن کر کے دیکھیں لیٹس ہی کہ کب یہ ہم کام کر سکتے ہیں تو جی لاسٹ لیکچر میں رپوزٹری ہم نے بات کی تھی تو سب سے پہلے رپیٹیشن یہ ہے what is mean by data centric software architecture ہم نے بات کی تھی کہ data centric میں data storage ہے آپ کو centralized location میں available ہوگا مطلب location نہیں ہے لیکن centralized database ہوگی data source ہوگا اور جتنے بھی clients ہیں وہ اس data source کے ساتھ connected ہوں گے میں اس کو فیل آسانک کیلئے database کہہ دیتا ہوں اور جتنے بھی components ہیں وہ through اسی data centric approach کے تو آپس میں communicate کریں گے اور ساری کے ساری controlling organization ساری کے ساری logic سب کے سب algorithm سب کے سب schema اس centered جو data storage ہے اسی کے پاس ہوتا ہے جی تو repository architecture style میں ہم لوگ کیا کرتے تھے ہمارے پر یہی central وے تھا لیکن یہاں پہ کیا تھا کہ multiple جو components ہیں جو communicate کرتے ہیں اور وہ اسی data source میں جا کے data storage میں کام کریں جہاں سے data retrieve ہو رہا ہے اور ایک component جو changes کرتے ہیں data کے اوپر وہ accessible ہوتی ہے viewable ہوتی ہے باقی سب components کو تو یہ repository کی importance تھی اس میں کچھ in depth ہے as computer repository تو let's start the concept of blackboard architecture style تو سب سے بڑے دیکھنے یہ ہے یہ آیا کہاں سے یہ concept کہاں سے آیا تو پلیز جو پہلی ہماری understanding یہ ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہوگی کہ blackboard architecture کیا ہے یہ concept کہاں سے آیا اس کا purpose کیا ہے اس کی application کونسی ہے تو پھر میں real world سے ایک دوہ example آپ کو ساتھ شیئر کروں گا i hope انشاءاللہ آپ اس کے بعد clear ہو جائیں گے blackboard architecture style میں 1970 میں یہ concept آیا تھا اور یہ application جو تھی یہ جو blackboard architecture development ہوئی تھی وہ speech recognition application تھی ان کے through مطلب development تھی speak recognition applications کی اور اسی application میں blackboard architecture style ہمارے کام آیا تھا بسیک سے مقصد کیا ہے آپ کے پاس hypothesis ہیں آپ کے پاس ایک problem domain ہے سب لوگ مل کر parallel میں یا اکٹھے مل کے تنقیسی میں اس problem کے domain کے طرف move کرتے ہیں اور ہر بندہ اپنا اپنا سلوشن دیتا ہے ہر سلوشن دیتا ہے اور جو most suitable solution ہے اس کو get کر لی جاتا ہے تو زیادہ یہ applicable ہے artificial intelligence کے جو problem ہے اس domain کے لیے تو speech recognition بھی ایئے ای کا problem تھا کہ زماند میں تو اس پہ جو کام سا رہا ہوا اچا لیکن یہ اتنا popular ہوا یہ اتنا extend ہوا کہ اس وقت یہ image pattern recognition میں weather forecasting میں بروڈاکاسٹنگ میں ان سب جگہ پہ اس کا بہت زیادہ کام ہے اچا اپس کوئیس ہے کہ یہ آیا کہہ سے تو اگر آپ لوگ کلاس روم کے انوارمنٹ کو اپنے امان میں لے کے ہیں تو یہ کلاس روم کا جو انوارمنٹ ہے وہاں پہ جو بلیک بارڈ ہے اب میں اس کو کلر سے ریپلیس نہیں کر سکتا مسئلہ اس وقت ہمارے پاس یونیورسٹی میں وائد بورڈ ہے گرین بورڈ ہے تو وائد گرین بلیک اس کا نیم پہ نہ جائیں جو کنسپٹ ہے وہ سیمیلر ہے ٹیچنگ اور لننگ یہ ایک سینٹر رپوزیٹری ہے سب لوگوں کے لیے کیسے جی ٹیچر اور سٹوڈنٹس وہ کلیکٹیوی طور پر مل کر ایک پرابلم ڈومین کا سلوشن تلاش کر رہے ہیں ہمارے پاس ہر بندے کا اپنے پوانٹو بھی ہے ایک پرابلم کے لیے اب آپ دیکھیں اس کو غور کیجئے گا یہ ہمارے پاس ایک بلیک بارڈ ہے اور یہاں پہ ڈیفرنٹ لوگ ہیں اس میں ٹیچر بھی ہیں سٹوڈنٹس بھی ہیں سارے کے سارے کمیونکیٹ کر رہے ہیں تھوڈتیس بلیک بارڈ اچھا اب یہاں پہ ایک پرابلم کو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا اور ٹیچر ہے یا سٹوڈنٹ ہے انہوں نے ہر ایک نے اس کا سلوشن پروائیڈ کیا اور ہم لوگ فرض کریں ایک تیچر نے سلوشن پروائیڈ کیا ایک سٹوڈنٹ ہے یہ سٹوڈنٹ ہے ان کے پاس ایک بہتر سلوشن تھا تو انہوں نے دیکھ ٹیچر سے نہیں کہنا کہ میرے مطابق یہ پرابلم اس کا پرابلم کا یہ سلوشن زیادہ اپروپلیٹ ہے یہ سیمپلی اس وائد بارڈ پہ جائیں گے اس بلیک بارڈ پہ جائیں گے اور اپنا سلوشن یہاں پہ رائٹر کر دیں گے باقی لوگ اس سلوشن کو دیکھتے ہوئے اس پہ کمنٹنگ کریں گے اور اب ایک بہتر سلوشن کے طرف موف کریں گے تو یہ جو بلیک بارڈ ہے یہ ایک سینٹر رپوزٹری بن جاتی ہے کمیونکیشن کی تو اس معاملے میں جو سٹوڈنٹس ہیں جو ٹیچز ہیں وہ اپنا جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پرابلم سالوینگ کے لیے لاحظہ ہم انہیں کہیں گے یہ ایجنٹس ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایجنٹس کا کمپنٹ ہے میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ اس کا جو ٹیکنیکل نیم ہے وہ ایجنٹس کے طور پر لے جگہ ابھی میں نے یہ بتایا کہ چونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ ایجنٹس کے طور پر جانا جاتا ہے تیسری اپناٹن بات یہ ہے کہ یہ سب کے سب لوگ ٹیچر، ٹیڈنٹ یا باقی ریسرچر ڈیفرن کمیونٹی سے وہ پیلن میں کام کرتے ہیں ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہیں اور سب کا ایک ہی بیسک پرپس ہے کہ تو فائنڈ بیس سلوشن دیکھیں جی لہذا ہمیں یہاں پہ بینفیٹ کیا مل جاتا ہے پیلنیزیشن مل جاتی ہے انڈیپینڈنس مل جاتی ہے اور ایپورٹن کیا ہے بیس سلوشن میں ہر ایک کا کنٹریبیشن تو چونکہ یہ اس کا کام ہمارے پاس ڈیتا سینٹرک ہے لہذا ہم کہا سکتے ہیں کہ جتنی بھی ڈیٹا ڈیوین ارکیٹیکٹرز ہیں یا پارشنی ڈیوین ارکیٹیکٹرز ہیں وہ اس کے فالور ہیں جی مطلب یہ ان کو فالور کرتی ہے اچھا جی اب کوئیسن یہ ہے کہ جیسے میں نے جب آرکیٹیکٹرز سٹائل کو ہم نے شروع کیا تھا تو میں نے کہا تھا ہر آرکیٹیکٹرز سٹائل میں آپ کو چار چیزیں لازمی نظر آئیں گی نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس میں پارٹیشن کیا ہے مثلا اس کو کیسے پارٹیشن کیا گیا مطلب اس میں کون کونسے کمپننٹس ہیں دوسرے نمبر پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ جو کمپننٹس ہیں یہ آپ اس میں کمیونیکیٹ کیسے کر رہے ہیں کونیکٹر کونیکٹرز مثلا ان میں کونیکشن کیسے اسٹیبلش ہوا ہے تھر نمبر پہ ہم پیٹنس کی بات کریں گے اور فورت نمبر کے اوپر ہم پروزن کونس کی بات کریں گے تو جنرلی جو ڈی کمپوزیشن ہے انٹرار سسٹم کی وہ ٹو پارٹس میں ہوتی ہے ٹو میجر پورشن میں ہوتی ہے پارٹیشن میں ہوتی ہے میں میں سے آپ تھری بھی اسے کہہ سکتے ہیں وہ تھرڈ پارٹ کونس ہے وہ ابھی میں آپ سے دسکس کرتا ہم تو سٹیپ نمبر ون میں جو پارٹیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی بلیک پورڈ بلیک پورڈ ہمارے پاس سینٹرل سٹوریج لوکیشن ہے یا سٹوری جو ڈیٹا کی سٹوریج ہے وہ یہ ہے ہمارے پاس فیکس فیگرز ہائپتیس سارا کے سارے بلیک پورڈ پہ آئے گا تو یہ ایک میجر رپوزیٹری ہے جو جو ڈیٹا کی سٹوریج کے لیے اس کو ڈسپلی کرنے کے سب چیز کے لیے کام آ رہی ہے اوکے اب دوسرے نمبر پر نمبر سورسز ہے جی کی ایس اس کو سیمپل آپ کہہ سکتے ہیں جتنے بھی نمبر سورسز ہیں اب یہ کیا چیز ہے اس میں ابھی تک ہم لوگ جتنی آرکیٹیکٹسز سٹار پڑھ چکے ہیں اس میں جتنی مطلب ڈیٹا کے بات ہم نے کی ہے اس میں ہم بلیک بورڈ آپ کو انڈسٹینڈنگ ہوگی لیکن نمبر سورسز آپ کے لئے ایک نئی چیز ہوگی نمبر سورسز کیا ہے نمبر سورسز ہے سٹوریج یہ سٹور کرتا ہے اس ڈومین کا نمبر جس پہ رسرچ ہو رہی ہے اگزیمپل ہے جی اگر اس وقت ہم بات کریں اگزیمپل میں کہتا ہوں جی میرے پاس بلیک بورڈ ہے اس بلیک بورڈ کے اوپر ڈیفرنٹ ڈومین کے رسرچ پر کام کر سکتے ہیں میتھیمیٹیشن بیس پہ آ سکتے ہیں کمپیوٹر سائنس سے سوفٹ انجنینک سے ای آئی سے ہے مشین لرننگ سے ہے جی سائنس سائنس تو نمبر سورسز بلیک بورڈ آرکیٹیکچر سائل کو ایک سٹین پروائیٹ کرتا ہے مطلب اس پانٹ بیس سے ہم سپیسیفک نہیں رہتے کسی ایک ڈومین کے اوپر ملٹیپل ڈومین ہے اگر ریل بورڈ سے اگزیمپل میں بات کروں تو فرض کریں ہم کہتے ہمارے بلیک بورڈ کے اوپر ملٹیپل قسم کی ایڈ چلتی ہے مثلا وہ کلوتھنگ کی بھی ہو سکتی ہے وہ الیکٹر جو ہمارے پاس چیزیں اس کے ہو سکتی ہے ایل سیڈیز کے ہو سکتی ہے بائک سکتی ہے کاروں کے ہو سکتی ہے تو نوڈر سو سے اس پر کافی زیادہ آویلیبل ہوں گے تو یہ چیز ہمارے آگ پیچ کو کافی زیادہ سکیلی بنا دیتی ہے اوکی اپنی نمبر پر آپ کو جو میں نے بتایا تھا چیز ہمارے پاس آ سکتی ہے وہ کنٹرولر ہے کنٹرولر اگر میں اس کو سیمپل ورڈ میں بات کروں تو کنٹرولر جو ہے وہ سپر ویجل کا کام کرتا سپری ویجل کا کام کرتا ہے بلکہ ان کو انیشیئیٹ بھی کرتا ہے انیشیئیٹ کیسے ہوگا ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ امپلیسیٹ کارلنگ ہوتی ہے سلایڈ میں بات کریں گے تو رول اپ تھم کے مطابق ہمارے پاس جو پہلا کامپننس میں آ چکا ہے اس میں دو میجر پارٹیشن ہے بلیک بورڈ ہے نور سورس ہے اور کنٹرولر ہے آج کوئی بیچ میں کنیکشن ہوگا کوئی نیٹ ورک بس آرکی ٹرکٹر کچھ نہ کچھ بیچ میں ہوگا جس کے طرح آپ میں کمیونکی کرتے ہیں تو کمیونکی کے لیے جو ان کے بیچ میں کنیکشن ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے جی امپلیسٹ انوکیشن what does it mean امپلیسٹ انوکیشن کا مطلب ہے اچھا یہ امپلیسٹ انوکیشن پہلے ہے ان کے بیچ میں جی یہ بلیک بورڈ اور نال سورس ان کے بیچ میں ہے اور کون کرتا جی جو بلیک بورڈ ہے وہ کون کرتا انوک کرتا نال سورس کو وہ تمام نال سورس جو ریزیسٹر ہوئے ہیں بلیک بورڈ کے ساتھ فرض کریں ہمارے پاس نیشنل بکس ہیں اگر آپ نے خود کو ان کے ساتھ سبسکرائب کروایا ہوا ہے تو جیسے ایک نئی بک پبلیش ہوگی تو ان کے نال سورس میں جیسے بک نئی پبلیش ہوگی تو آپ کے بلیک بورڈ کے اوپر چونکہ آپ نے اس کو سبسکرائب کروایا ہوا ہے تو وہاں پر نوٹیفکیشن آجے گا جی کہ نئی بک ہے سوفٹر آرٹھٹیٹیچٹر کے اوپر جو پبلیش ہوئی ہے تو بلیک بوٹ ہے امپلی سیٹلی کار کرتا ہے نوٹی سورس کو کہ آپ کے پاس کو نئی اپ ڈیٹ ہے تو مجھے بتائیں تو اس طرح سے ان کارلنگ کے تھو بلیک بورڈ جو ہے نوٹی سورس کو ایکٹیف کرتا ہے اور وہ اپ ڈیٹ باقی لوگ جنہوں سبسکرائب ہوئے گا وہ دسپلی مل ہوگی تو کریکشن کے لیے امپلیسٹ کارلنگ ہوگی اچھا اب ہوگا کیا کہ بلیک بورڈ کے اوپر جیسے کوئی ڈیٹا میں چینج آئے گا وہ فردہ ٹرگر کرے گا جو میچ نوٹی سورس ہیں کہ اب اس چیز میں چینج آئے ایک سب مل کر ایک چیز پر کام کر رہے تھے فرض کر ہم کہتے جو آٹو ڈرائی کارز ہیں ان کے انٹی بریکن سسٹر پہ ہم کام کر رہے سب لوگ مل کر تو فرض کریں سٹوڈن ایس ون سے لے کر ایس فیفٹین یہ پندرہ لوگ جو ہیں پندرہ سون نے اس پہ کام کر رہی اچھا اچھا اب ہوئے کیا کہ ہم سب لوگ نے ایک الگردن ڈیفائن کیا ای ون کے نام سے اور اس کی ہم ایمپرویمنٹ پہ کام کرے تو فرض کیا سٹوڈن ایس ٹین وہ بتاتا ہے جی اپنے ناللوز سورس سے کہ میں نے اچھا الگردن ڈیزائن کر دیا جو اس کا آئیڈیا پیش کر دیا یہ آئیڈیا اس کا اچھا سلوشن دے دیا ہے اب آپ اس سلوشن کے ساتھ چلیں اور جو پریویس آپ کام کرے تو اس کو روکن نیکس موف کریں تو بلیک پورڈ ہے جو بھاکی سب کو پروسیسنگ کے لئے کنٹرل کرواتا ہے جی آگے میں کیا کرنا ہے تو اس طرح سے جو انفارمیشن ڈیوز ہوگی اس ہائپتھسیس سے وہ چینجز کے پاس آئے گی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کنیکشنز ہیں یہ کام کہتے پبلش اور جیسے کوئی بندہ جو سٹوڈر نے پبلش کیا تھا اپنا کام جن جن لوگوں نے سبسکرائب کرایا ہوگا اس بلیک بورڈ کے ساتھ ان کو یہ چیز آویلیبل ہو جائے گی کہ اب یہ چیز اس میں نئی چینجز آ چکی ہے آئی ہوب کہ ابھی تک جو میجر سٹین ہے جو میجر کانسیپٹ ہے بلیک بورڈ آرکیٹیکچر سٹائل کا وہ انڈسٹین کر چکے ہوں گے اور اب ایک دائیگرام کے ساتھ اس کو سمجھنے کو کوشش کرتے ہیں جی یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ بلیک بورڈ ہے اس بلیک بورڈ کے اوپر ہم نے کہا ہمارے پاس فیکس ہوں گے ہائپوتیس ہوں گے اچھا اور دیفنیتلی طور پر یہ اپ ڈیٹ کرے گا خود کو انوکیشن کرنے یہ اپ ڈیٹ ہوگا تو باقی جو ایجنٹ سے ان کو یہ اپ ڈیٹ کرے گا نئی انفارمیشن کے بارے میں جو بھی نئی ریزنگ ہے اس کے اوپر میں بات کرنے کوشش کریں گے اچھا اب اس میں کیا ہے جو ناللز سورس ہیں ناللز سورس جو میچ کرے گا ان کے ساتھ دیفنیٹی طور پر یہ بسکلی کلاس ڈیگرام میں گوھر کریں تو بلیک بورڈ کے اگینس میں ملٹیپل ناللز سورس ہو سکتے ہیں جیسے ہم نے بات کی تھی ناللز سورس سکیل بیلٹی کو انہینس کرتے ہیں اس آرکیٹیکٹر سٹائل کی اوکی اب ہم نے بات کی بلیک بورڈ کا جو ڈیٹا ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے that is composition اور knowledge sources ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو ان دور کنٹرول یہاں پہ ہے اور کنٹرول خود کا کام ہے جو باکستر کنٹرول کرنے کے لئے کام کر رہا تو ناللز یہ ہے اور مزہ کے بات یہ کہ اس میں جو knowledge sources ہیں یہ expertise ہیں اس domain knowledge کے expertise ہیں جو کہ ڈیفرن 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 کام کر رہے ہیں اور اس بلیک بورڈ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کسی بھی ریز لنگ کے اوپر کسی بھی سٹیر جی کے اوپر اب ہم ایک example کے ساتھ discuss کرتے ہیں کہ یہ بلیک بورڈ architecture سٹائل کیا ہے اور ای ہوپ کہ اس کے بعد انشاءاللہ جو تھوڑا بہتا آپ کا issue رہ گیا تو وہ بھی clear ہو جائے جی آپ لوگ interested ہیں ایجیپ جانے میں آپ چاہتے ہیں جی جو پیرامیرز ہیں جو ایجیپ مصر کہتے ہیں آپ یہ دیکھ نا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسا source نہیں ہے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ ایجیپ میں جانے کے لیے مصر میں جانے کے لیے کون کو سے چیپ فلائٹ آویلیبل ہیں کون کو سے ہوتر آویلیبل ہیں ان ہوتر پہ ہمیں آٹھوز چاہیے ہوگی وہ کون کو سے آویلیبل ہیں ایجیٹ کون سے کھانا کھانا پہ پر پروپریٹی ہے تو ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس ایریا میں اس ڈومین میں ہمیں ملٹیپل لوگ چاہیے ایک ایسے ایجیٹ چاہیے جو کہ ایر لائن کی ٹکٹس کے ایکسپرٹ ہیں ایسی ڈومین کے لوگ چاہیے جو ہوتل مینجمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں مطلب ہوتل کی ہائرنگ وغیرہ اس کے جو ریزرویشن وغیرہ کی تیسے نمبر پر ایسے لوگ ہیں جو اس علاقے میں اگر ہمیں موو کرنا ہے ایرام چیزیں ہیں اتنے بھی لوگ ہیں یہ ہمارے پاس نولیج سورسز ہیں اب ہم کیا کریں گے ایز کنٹرولر ایز کلائنٹ ہم کیا کریں گے ایز کلائنٹ ہم اس سسٹم کو ریکیس کریں گے ریکیس یہ کریں گے کہ بھائی ہمیں جیپ کے لیے جو پاریمیڈز ہیں اس کو دیکھنا ہے تو آپ بتائیں کیا ہو سکتا ہے ہماری کیوری جائے گی اس کیوری کے ایز میں ہمارے لئے یہ ایک بلیک بورڈ ہے جس کے ہم چیز سب کے ساتھ پہنچے گی اور اس نیچر کے خود کو ریجسٹر کروانی ہے اس بلیک بورڈ کے ساتھ اب یہ اپڈیٹ ہوگا جیسے اس میں کوئی اپڈیشن آئے گی اب یہ ہماری سکیوری کو لے گا اور سکیوری کو فلوی کر دے گا سب کے سب نیچر سورسز میں ہمارے اس پرابنوں کے اگیس میں جو چیپ ایرلین ٹکٹ سویلیبل ہیں وہ اپڈیٹ کرے گا وہ اپنی کے ایجنٹ ہے وہ پورا ایک پیکج پریپیر کریں گے جس میں یہ سب چیزیں انکلوڈ ہوں گی اور اس کے ساتھ ایک بیلنگ کے ایجنٹ جو ہے ہمارے اس پیکج کے اگیس میں وہاں سے پورے بیلنگ کریں گے اور یہ سارا کچھ اپڈیٹ کر دیں گے ادھر اب یہاں پہ دو کام ہوں گے کام نمبر ایک تو یہ وائٹ بورڈ جو ہے ہمیں بلیک بورڈ جو ہے ہمیں بھی اپڈیٹ کرے گا اور دوسرا ساری انفرمیشن کو ڈیٹا بیس میں بھی سٹور کر لے گا کہ اس کیوری کے جنس میں ہمیں ایکس ایریا کے لوگوں نے ہمیں یہ آئیڈیا بتایا اس طرح سے یہ کام برک سکتا ہے دوسرا نمبر پر اگزیمپل میں ڈسکس کروں گا نون ٹیکنیکل اس سینس میں ریل ورل سے وہ ہے تو یہ 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 نہیں ہوگا کہ ہم اس وقت کس رومین سے ہیں تو رون نمبر اگزیمپل نمبر ایکچولی آپ شیپس آتی ہیں جو کشتی آتی ہیں سمندر کے اندر تو وہاں پہ ایک لائٹ ہاؤس ہوتا ہے اب لائٹ ہاؤس میں جو وینڈ پریشر ہے جو ویدر کنڈیشن ہے وہ اپڈیٹ کرتے ہیں اس نولیج دومین کے لوگ ایجنس اپڈیٹ کرتے ہیں اب اس لائٹ ہاؤس کو دیکھتے ہوئے جو باقی کشتی ہیں وہ خود کو اپڈیٹ کرتی ہیں اور اپڈیشن کرنے کے بعد اپنے باقی دیسیجن لیتی ہیں تو یہ بھی ایک ایریا سکتی ہمیں پرلان کر دے گی میں یہ نہیں کہتا کہ ہنٹر پرسن یہ کی ایک لیکن یہ جو کانسیپٹ میں نے بتائی ایرپورٹ کے یا سی لینڈ کے یہ ہمیں سوچنے کا انداز دے گا پوائنٹو بھی بتائے گا کہ بلیک پورٹ ارکیٹیکٹی سٹال کیسے کام کر ریکش چھوڑی اچھا تو رول آف تھم اگین وہی ہے کہ یہاں پہ جو نولج ایریاز ہیں وہ ڈیفرن ڈومین سے ہیں پوسیبل ہے ایک میڈیکل سے ہو پوسیبل ہے ایک کتالو کرکٹ سے سپورٹ سے ہو پوسیبل ہے ایک پالجی کو اندل کر رہا ہے پوسیبل ایک یونیورس کو کر کر رہا تو ڈیفرن نولج سورس ہیں جو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور بلیک بورڈ سے باقی جرز ہے وہ کام کر رہے ہیں پوسی سارا تو یہ جو ارکیٹیکچر ہے ای ہوب کہ آپ اندرسٹین کر چکے ہوں گے سیس کو اوکی جی کس جگہ پہ ارکیٹیکچر سٹائل مور سوٹیبل ہے تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پرابلم ہیں یہ وہاں پہ بہت زیادہ سوٹیبل آرکیٹیکچر سٹائل ہے ایک ایسے پرابلم جو اوپن اینڈل ہیں جن کا سلوشن ابھی ریکوائر ہے اور وہ پرابلم کافی کمپلیکس ہے جو نوالیج ایکسپورٹیز ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں اپنی ڈیفرن ٹائپس پہ کام کرتے ہیں اور پرابلم کے سلوشن کے طرف ہمیں ہلپ پروائیٹ کرتے ہیں اور ایک ایک ایسی جگہ یہ تھا نمبر پر کہ ایسے سلوشن جو پارشل ہے جو اپروپریٹ ہے مطلب اپروکسیمیٹ ہے مطلب ہنڈر پرسن ہم ایکسپورٹیز ہم کہتے ہیں یہ پارشلی ہو چکا ہے سوچے میں فرد ایکسپٹ کر چکے ہیں ان کے لئے سوٹیبل ہے شاید یہ چیز اس کے لئے نیکٹی بھی ہے کہ ہم فل سلوشن کا ہم نے پتا کب ہو گا پورا سلوشن لیکن ہم کہتے ہیں یہ پارشلی اور اپروکسیمیٹلی ہمارے لئے ایکسپٹیبل ہیں تو ایسی دومین کے لئے یہ مور سوٹیبل آرکیٹیکچر سٹائل ہے اب جرحہ اس کے کچھ پراز اور کونز دیکھ لیتے ہیں تو رون امبر بین کے مطابق ہمارے پاس ملٹی دسٹیپل نہیں یہاں پہ کام ہو سکتا ہے مطلب جو نور سورس ہیں یہاں پہ ملٹی پل ہو سکتے ہیں ملٹی پل ہوتے ہیں لہذا اگر میں اپلیکیشن کو سکیلیبل کرنا چاہوں یا ارکیٹیکچر کو سکیلیبل کرنا چاہیں ایک نیا نور سورس کرنا بڑا ایسی ہے اس کو ایڈ کریں اور سورس کروا دیں سمپل اچھا دوسرا نمبر پر اگر دیکھیں اس پہ کنکرنسی بھی ہے کنکرنسی کے مطلب ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ ایجنٹس پیرلل میں کام کر سکتے ہیں اور سب کا مقصد ہے سلوشن کی طرف جانا تو لہذا پیرلل لیزم اور انڈیپینڈنس دونوں چیزیں ہمیں یہاں پہ مل جاتی ہے تو ان دونوں چیزیں ہمیں کنکرنسی کی طرف لے کے چلتی ہیں اچھا اس کے بات کیا ہے کہ یہ سپورٹ کرتی ہے چیز کو کہ ایکسپریمنٹیشن کی جائے جیسے ایکسپریمنٹ کیا ایکسپریمنٹ کرنے کے بعد جس نے ایکسپریمنٹ کر دیا اب انہوں نے بورڈ کو اپڈیٹ کر دیا آگے بورڈ نے ریجسٹرز جو ایجنٹ سے ان کو اپڈیٹ کر دیا تو سپورٹ کرتا ہے ایکسپریمنٹیشن کو اور فورت نمبر پر وہ یہ ہے کہ نولیج سورسز کو ہم رییوز کر سکتے ہی مثلا ایک نولیج سورسز بھکی جگہ پہ اس کے پلس پوائنٹ نظر آتے ہیں مائنس پوائنٹ میں وہ یہ ہے کہ بلیکپورڈ اور نولیج سورسز ان کے بیس میں ڈیپینڈنس ہی کافی زیادہ ہے کافی ڈیپینڈنس ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہم بلیکپورڈ کے سٹرچر میں چینج کر دیں گے تو اس وہ ایپینڈ کر سکتا ہے ایجنٹ کو کیونکہ سارے ایجنٹ ہیں جو ان کے ساتھ کام ہے تو اس کو ایپینڈ کر سکتی ہیں دوسرے نمبر پر جیسے میں ابھی آپ سے کہا تھا کہ یہاں پہ ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں پارشل اور اپروکسی میٹ سلوشن اب ہم کیسے دیسائیڈ کریں گے کہ کس پوائنٹ پہ جا کے ریزنن کو روکنا ہے مطلب کہاں پہ جا کے ریزنن ٹرمنیٹ ہوگی کہ اس سے آگر سلوشن پوسیبل نہیں ہے یا اس سے بہتر سلوشن پوسیبل نہیں ہے ہم اس جگہ پہ دیفکل ڈیسیجن لینے ہوں گے تو وہ ایک پرابلمیٹک ایشو ہے یہاں پہ تھا نمبر پر جو پرابلم وہ یہ ہے کہ ملٹیپل ایجنٹ ہے پوس سینکون نیزیشن کا ایشو ان میں آئے گا اگزیمپل ہے ہمارے پاس جو ایجنٹ ون تھا وہ اور ایجنٹ ٹین یہ سارے سارے سارچ اور انٹر پہ کام کر رہے ہیں اور کام کرنے کے دران جناب یہ ان میں سینکون نیزیشن کیا ایجیمپل ہے کہ انہوں نے اگر اس سلوشن کی طرف جا چکے ہیں تو باقی جو نائن لوگ تھے وہ ابھی سلوشن کی طرف نہیں تھے ان کو نہیں پتہ تھا تو سیمیلٹینس لی اس کا کام نہیں کر سکتے تھے تو اپ کیا کام کی زیادہ پریورٹی زیادہ ہوگی کیا سٹوڈنٹ کی کام کی زیادہ پریورٹی ہوگی پریورٹی ہوگی کیا اب سٹوڈنٹ میں سے اگر 45 سٹوڈنٹ ہیں تو ان میں سے کس کی کام کی زیادہ پریورٹی ہوگی مطلب پہلے جو اگر سب کے سب لوگ سیمیلٹیمیس لی اپنا کرنا اور ٹیسٹ کرنا ایک چیلنگ ٹاسک ہے تو یہ تھا ہمارا لیکچر آئی ہوپ کہ کوئی آپ کو ایسا پرابلم اس میں نئے نظر نہیں آیا ہوگا تو اپنا خیال رکھئے کہ یہاں پہ ہماری ڈسکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے اون ڈیٹا سینٹر آرکیٹیکچر سٹائل پہ اس کے بعد جناب ہم موو کریں گے انٹریکشن اورینٹر آرکیٹیکچر سٹائل میں اور اس میں آپ نے ایک بہت اپورٹن نام سننا گا موڈل ویو کنٹرولر ایم وی سی کے اوپر ہم کام کریں گے اور ایم وی سی پہ کام کرنے کے ساتھ پھر ہم سی شاپ میں اس کی امپلیمنٹیشن میں دیکھیں گے اور ہمارا فوکس ہوگا ڈیسٹ ٹوپ اپلیکیشن ہم ویب کا کام نہیں کریں گے توٹلی ہمارا جو فوکس ہے وہ ڈیسٹ ٹوپ اپلیکیشن ہوگا تو اس کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے لیٹس ایو ریکیپ نائنٹی سی سی میں سپیچ ریکی نیشن پہ کام سی ہوا تھا جہاں پہ سی سی پہلے سی کسی اپلیکیشن کے سلوشن پوائٹ کرتے ہیں کسی ایکسپریمنٹیشن کا سلوشن کے طرف جاتے ہیں ان کو ایجنٹس کہہ دیتے ہیں تو بلیک بورڈ وہ ہے جہاں پہ ڈیٹا کی اپڈیشن آئے گی نال سورسز وہ ہے جہاں پہ ڈیفرن ایکسپرٹیز ڈیفرن ایکسپرٹ کا نالج ڈیفرن ڈومین کے نالج مہا پہ اوییلیبل ہوں گے کنٹرولر سپری ویجن کا کام کرتا ہے وہ انیشیئر کرتا ہے جناب کنٹرولر کو بھی اور بلیک بورڈ کو بھی تو اس کے ساتھ ان میں جو سنکرنیزیشن ہوتی ہے ہم نے کہا بلیک بورڈ کال کرتا ہے نالج سورسز کو جیسے وہ اپ ڈیٹ آتی ہے وہ بلیک بورڈ جو خود کو اپ ڈیٹ کرتا ہے اپ ڈیٹ کرنے بجتے سسکرائبر ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ چین آ چکا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچہ اگین باقی لیکچہ کی طرح ایف یو آپ آپ لوگوں کیلئے نالج پروائیٹ کرنا ہے آپ فیوچر ہیں کسی بھی ملک کا کسی بھی کمیونٹی کا تو آپ پر پر پرویم ہے باقی سب ٹیچر ان سے ڈسکس کریں امپورٹن ہے نالج گین کرنا آپ کو ٹرین کرنا تک فیوچر پرسپیکٹیو سے ہمارا کنٹری کافی زیادہ فلورش کر سکے اور انشاءاللہ بھی اپنا خیار رکھئے گئے نیکس ایکسر میں ملتے ہیں ایم بی سی کے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ